نرسٹ یونیورسٹی اسلام آواد نے وفاقی وزیرہ سائنس و ٹکنالوجی چودی فواد حسین مناقیدہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انڈسٹریل پاک اس کا آپ نے نیگوریٹ کیا تھا بڑی کم ہوتا ہے کہ اتنی جلدی اس کی جو پرادکٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے اور یہ بڑا ایک فخر کی اور احزاز کی بات ہے کہ اتنے کم عرصے میں نرسٹ کا جو پہلا پرادکٹ ہے آج آپ اس کا بھی افتتاح یہاں پہ کر رہے ہیں اور میڈیکل انڈسٹری سے ظاہر ہے کہ جیسا پچھلی ست دفعہ جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو بڑی تفصیل سے میں نے بتاہیدہ کہ ہمارا جو سفر شروع ہوا تھا نائنٹین ففٹی ٹو میں جب ہم نے ویسٹ پاکستان لیبورٹریز بنائی اور پھر بعد میں ہم نے اپنا یہ سپارکو کا ادارہ بنایا پھر ہم نے پی سی آر ڈبلیو آر کا ادارہ بنایا یہ سارے ففٹیز اور سکسٹیز میں وہ ادارے جو بنے اس کے بعد سیونٹی ون میں آکے ہمارا یہ سلسلہ تھوڑا ٹوٹ گیا اور سر جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ دی کہ ہمارا تین جو ایک ٹرائکا تھا جس کا آپس میں ایک کوپریشن چاہیے تھا اور دنیا میں جس طرح قوموں نے ترقی کی ہے وہ ایسے یہ ہے کہ جہاں پہ ایکیڈیمیا انڈسٹری اور ڈیفنس یہ تینوں آر ڈی آپس میں ایک موٹی کے دانوں کی طرح آپس میں پروئے ہوتے ہیں تو تب آگے جو ہیں وہ ملک بڑھتے ہیں یہ سلسلہ ہمارا سیونٹی ون میں ٹوٹ گیا میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے پچاس سال کے بعد انڈسٹری ایکیڈیمیا اور ڈیفنس کا یہ تعلق دوبارہ جوڑا ہے اور اس کی پہلی مثال ہمیں کوویڈ میں ملی جب 26 فیبرری کو کوویڈ کے پہلے کیسز پاکستان میں آئے تو ہم اپنا کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے اور آپ کی پھر گائیڈنس کے بعد جس طرح آپ نے حکم دیا کہ میڈن پاکستان کا جو وین آپ نے دیا کیونکہ سر ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے 20 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو ساری ایکانومی ہے اس کو ہم نے امپورٹ بیسٹ ایکانومی بنا دیا سو ہمارے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے جہاں ہم دیکھیں تو باہر سے آئی ہوئی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے آکے جو ایکانومی کو جو سب سے بڑا شفٹ پی ٹی آئی کی حکومت نے اور پرائیم منسٹر صاحب نے یہ دیا ہے وہ یہ دیا کہ ہم ایک سرویسز ایکانومی کے بجائے یا امپورٹ ایکانومی کے بجائے ہم ایک منفیکچرنگ ایکانومی بنے اور آج الحمدللہ ہماری جو ڈریکشن ہے امنیسٹر سائنس اینڈ ٹکنالوجی نے کم از کم جو آپ کا وی ان تھا اس کو ہم نے سو فیصد پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے چھبیس فروری کو جب کوویڈ کا کیس آیا تھا ہم اپنے ماسک نہیں بنا رہے تھے ہم امپورٹ کر رہے تھے ہم شیلڈ نہیں بنا رہے تھے ہم گوگلز نہیں بنا رہے تھے ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے تھے اور آپ کے اس وی ان کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے سینٹائزرز ماسک شیلڈ اپنی بنانی شروع کی بلکہ ہم نے وینٹلیٹر جیسے سوفیسٹیکیٹڈ مشینز بھی پاکستان کے اندر بننا شروع ہوئیں اور اس کے بعد یہ جو آج جو کارڈک ایکوپمنٹ کی طرف ہم نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اس میں صرف یہ کہ یہ سٹنٹس جو سٹنٹس جو بنے ہیں آج اس کا پاکستان کو ایک بہت فائدہ ہوگا اور اس سے پہلے جو پہلے لوگ تھے آپ کو تو بتا ہے کہ وہ دل کا علاج کرانے باہر جاتے ہیں پھر آتے بھی نہیں ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا ہم چاہیں گے کہ واپس آئیں اپنا علاج کریں اور کڑا سا یہ ہے کہ اس سے عام آدمی کا بھلا ہوگا کیونکہ جو سٹنٹس کی قیمت ہے جو دل کی وہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ سے بھی جو اس اپنی جو لوکل ہماری منفیکچرنگ ہے اس کے نتیجے میں کام ہوگی اس کے ساتھ سر میں آپ کو ایک اور جو آپ نے ہمارے اسی وین کو لے کہ آپ آگے بڑھے آپ نے فیصلہ باد کے اندر جس انڈسٹریل زون کا آپ نے فتح کیا وہاں پہ پاکستان کا پہلا دو سو اکڑ کے اوپر ایک پورا میڈیکل ایکوپمنٹ کا سٹی جو ہے وہ اب ہم قائم کر رہے ہیں وہ اناؤنس بھی ہو گیا تو پاکستان کا جو پہلی ایک بڑی کھیپ ہے ہماری جو الیکٹرو میگنیٹک بنانے کی وہ فیصلہ باد میں شروع ہو رہی ہے اس کے بعد اس دن سر آپ نے اپنا ڈریکٹیو جاری کیا اور سیالکورٹ کے اندر ایک دوسرا سائنس ان ٹکنالوجی سٹی جو ہے جو کہ بیسیکلی الیکٹرو میگنیٹک ہماری تقریباً جو ایکس امپورٹ ہے وہ وان پائنٹ ٹو بلین ڈالر کے قریب ہے ہماری جو ایکسپورٹ ہے سرجیکل گوڈز کی وہ بھی چار سو ملین ڈالر کے قریب ہے لیکن ہو یہ رہا ہے سر کہ جو چار سو ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی دنیا میں ورث فائیب بلین ڈالر ہے انفورچنیٹلی ہم اپنی برینڈنگ نہیں کر سکے اب یونیورسٹی کا جو اصل فائدہ ہوگا کہ یونیورسٹی کے اندر مختلف شعبے ہیں ہم یہاں پہ کمپنیز بنا کر کے یہ اپنی برینڈنگ بھی کر سکیں گے اور پاکستان کا ایک میڈ ان پاکستان برینڈ جو ہے وہ ہم دنیا کو انٹریڈیوز کرا سکیں گے میڈیکل ایکوپنی سر جس طرح سے آپ خود بھی قائل ہیں اور ہمیشہ آپ یہ بات بھی کرتے ہیں میں ہمیشہ آپ کے سامنے بات یہ رکھتا ہوں کہ ہماری جو مستقبل ہے ہم روٹین کے آلو مٹر گاجر بیج کے اپنے خسارے کبھی پورے نہیں کر پائیں گے لہٰذا ہماری جو مستقبل ہے وہ علم سے وابستہ ہے ٹکنالوجی سے وابستہ ہے دلیل سے وابستہ ہے منطق سے وابستہ ہے اور انشاءاللہ آپ کی لیڈرشپ میں پاکستان میں ہم نے جو سیلف ریلائنس کا ایک جو راستہ چنا ہے جس کی اوپر ہم آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی قیادت میں we will make پاکستان a great nation that we are thank you وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی چوہدری فواد حسین تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کرونا آیا تو ہمارے پاس حفاظتی سامان نہیں تھا اور ہم نے اپنے وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے ترقی کی ہے اور ٹکنالوجی کے شعبے میں ترقی سے ہی قومیں ترقی کرتے ہیں وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی چوہدری فواد حسین کی عانیب سے زارے خیال کیا گیا